اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الاخرہ الى بقائها الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین دعا سلام تیمہ میں زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی هاده ساعة وفی کل ساعة وریا وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکینہ اردکا توعہ وتمتعہ فی ها تبیلہ صلواتکا علیہ وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال امام الصادق ومن اراد اللہ به الخیر قضف فی قلبہ حب الحسین وحب ذیارت الحسین صلواتکا علیہ وعلا محمد وعالی محمد حاضر نے کہا ہمیں قدر انتہائی مختصر گفتگو کے لیے امام ماسون کے جس زملے کا میں نے سہار علیہ کل کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے سیدو شہدہ کے اوپر کل ہم نے گفتگو کی اور اس گفتگو کے اندر سیدو شہدہ کی خصائص کو سیدو شہدہ کی فضیلتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا اور ابتداء اسی عنوان سے کی تھی کہ جب خدا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیا کرتا ہے اور زیارت محبت حسین ڈال دیا کرتا ہے سیدو شہدہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اختیار دیا سیدو شہدہ کو ایک ایسا اسٹیٹس دیا ہے کہ جو کائنات کے اندر سوائے ائمہ کے کسی کے پاس نہیں ہیں کہ خسین ابن علی وہ ہے کہ جو مقدر کو بنانے والے ہیں اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے فطرس کو شفا ملی راہب کو ساتھ بیٹے ملے اب کو یہ کہتا رہے کہ واقعہ ضعیف ہے روایت ضعیف ہے لیکن تاریخ نے ان ساری چیزوں کو اوراک کے اندر لکھ دیا اور یہ کیوں کر ممکن ہے یہ اس لیے ممکن ہے کہ خود امام معصون نے تعرف کروایا زارت جامعہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ائمہ کا تعرف ہمارا عقیدہ اور جس زارت کا جملہ میں آپ کے سامنے ارس کر رہا ہوں امام صادق کی زملیوں کو اشارت فرماتے ہیں امام حسین کی زارت پڑھتے ہوئے اور اس انداز سے تعرف کرواتے ہیں آپ آثورٹی آف امام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام کے پاس کیا اختیار ہے کہ اس انداز سے امام صادق فرماتے ہیں امام حسین کی آنٹ زارتیں ہیں جو مطلقہ زارتیں ہیں آپ سال میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں ان آنٹ زارتوں میں سے ایک مشہور زارت زارتیں وارث ہے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن پہلی زارت جو مفاتل جنان کے اندر درج ہے شہدو شہدہ کے حرم میں جائے تو وہاں پر جو کتاب نبراسو ظاہر ہے اس کے اندر بھی درج ہے پہلی زارت اپتدا ہوتی ہے سلام علیہ کے یا حجت اللہ ببنا حجتے اے حجت خدا اور اے حجت خدا کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام ہو زارت میں امام کو ہم پکار دے جاتے ہیں پکار دے جاتے ہیں اور امام صادق کے سنداز سے امام کو مخاطب کرتے ہیں کہ ارادت الرب فی مقادیر امور کیا ایک مطلب ہے جب خدا کسی کی تقدیر کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے کسی کے مقدر کو لکھنے کا ارادہ کرتا ہے آپ کے پاس اتار دیا کرتا ہے آپ کی گھر سے سادر کروایا کرتا ہے یہ حسین ابن علی وہ ہے کہ جو مقدر کو لکھنے والے ہیں اسی لئے حسین کی محبت مومن ہونے کی نشانی حسین سے بغض جنت کی بو تک نہیں سون سکتا یہ پیغمبر خدا کا جملہ ہے کہ پیغمبر اس انداز سے اشارت فرماتے ہیں کہ علاو اللہ خدا کی قسم ان الحسین باب من ابواب الجنہ حسین جنت کے دربازوں میں سے ایک دربازہ ہے ومن آعدہو جو حسین سے کیا کریں مخالفت رکھے جو حسین سے بوز رکھے جو حسین سے عناد رکھے حرم اللہ علیہ ریح الجنہ پروردگار عالم اس پر جنت کی بو کو حرام کر دیا کرتا ہے جنت کی خضون نہیں سون سکتا وہ کہ جو امام حسین کو مخالفت رکھے جو امام حسین سے بغض رکھے اور جملہ کیا ہے اندالحسین باب من ابواب الجنہ کہ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے وہ حسین جو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اس کے دروازے کا نام ہے عبل فضل عباس درواز پڑی محمد و آل محمد پر کہ معصومی سنداز سے تعرف کرواتے نظر آتے ہیں کہ عباس علمدار وہ ہیں کہ جو باب الحسین ہیں عباس علمدار کا عدد ملاک الباسی نے اپنی کتاب خسائص العباسیہ کے اندر تاریخ قدرز کیا ہوا ہے حضرت عباس کا عدد ہے ایک سو تینتیس ون تھرٹی تھری علم العادات کے اعتبار سے اور باب الحسین کے عدد کو بھی دیکھا جائے تو وہ ایک سو تینتیس ہے اسی لئے جب کہا گیا کہ حضرت عباس سے توصل کرو تو ایک سو تینتیس مرتبہ ان کو واسطہ دو کہ جو مشہور معروف عمل آپ حرم متحرے سرکار وفا کے اندر کرتے ہیں یا کاش فلکر بے انوجہ الحسین ایک شفکر بھی بحق بے اخیق الحسین کہ حسین کے چہرے سے رنج و غم کو دور کرنے والے تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ میرے رنج و غم کو دور فرما بے شمار باقیات ہیں اس انداز سے بھی علماء بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ باب الحسین کا لقب سرکار وفا کے لئے شاید تھوڑا ہے اگر یہ لقب کہا جائے تو بائید نہ ہو جائے کہ یہ سرکار وفا کی ذات وہ ذات ہے جو باب اعمہ ہے اعمہ کا دروازہ ہے کسی بھی حرم میں چلے جائیں سرکار وفا کا آپ واسطہ دیں امام معصوم آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے بے شمار واقعات درج ہیں لیکن میں ایک اور مرحلہ آ گیا ہوں کہ سرکار وفا کی جو ولادت ہے چار شابان کا دن 26 سن حجری امیر کائنات کے گھر میں مولا عباس کی ولادت ہوتی ہے اور یہ وہ ولادت ہے کہ جس ولادت کی تمنا امیر کائنات کو ہے اور امیر کائنات نے اس ولادت کے لئے احتمام کیا ہے کیا احتمام کیا ہے یہاں پر جوڑے ہیں جن کے آج نکاح ہونے والے ہیں اسلام نے پورا فلسفہ دیا ہے شریعت نے ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے کہ انسان جب عقد کرنا چاہتا ہو ازدیواج کرنا چاہتا ہو تو کن کن چیزوں کا خیال رکھے کن کن باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھے کیا چیزیں اس کے پیش نظر ہونی چاہیے کیا چیزیں اس کی تھنکنگ میں ہونی چاہیے امیر کائنات نے تیاری کی ہے اس عقد کی اور اس سطح کے ذریعے سے ابل فضل عباس کی کہ پوری تیاری ہو رہی ہے اس لیے کہ ایک بیٹا ایسا ہو جو کروالا میں میرے حسین کا حامی و ناصر ہو اس کے لئے کیا تیاری کی ہے حضرت عقیل کو بلایا ہے اور کہا عقیل میرے لئے ایک ایسی خاتون کو جھونڈو کہ جو نصب و شرف کے اعتبار سے اعلی و عرفہ ہو جس کا نصب بھی بہترین ہو جس کا شرف بھی بہترین ہو اور حضرت عقیل نے جھونڈا ہے کس کو حضرت فاطمہ وحیدیہ کلابیہ جن کو ہم ام البنین کے نام سے جانتے ہیں تین قبیل مشہورت عرب کے اندر اس زمانے کے اندر جو امیر کائنات کا زمانہ ہے اور اپنے اپنے خصوصیات کے اعتبار سے مشہور تھے بنی حاشم وجاہت کے اعتبار سے مشہور تھے خوبصورتی کے اعتبار سے بنی امیہ گندی پولیٹکس کے اعتبار سے مشہور تھے اور بنی کلاب شجاعت کے اعتبار سے مشہور تھے حضرت عقیل نے حضرت فاطمہ وحیدیہ کو ریفر کیا ہے امیر کائنات کے لئے اور میار کیا ہے ایک ایسی عورت جھونڈو کہ جو نصب کے اعتبار سے بہترین ہو جو شرف کے اعتبار سے بہترین ہو اب معصول سے اگر سوال کیا جائے کہ اے مولا اگر کوئی شخص شادی کر رہا ہے اب یہاں پر جوڑے بیٹھے ہوئے لہذا اس جملوں کے میں تقرار کر دوں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے حاصل کر کے جائیں کہ اے مولا اگر کوئی ازدیواج کر رہا ہو تو کیا چیزوں کو دیکھے کونسی چیز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے امام نے خوبصورت مثال دی ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اس انداز سے اشارت فرماتے ہیں نظر آتے ہیں فرمائے ہیں جو تمہاری زوجہ ہوتی ہے یہ جو عورت ہے وہ تمہارے گلے کا نیکلس ہے تمہارے گلے کا ہار ہے یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے نیکلس کو اپنے لئے پسند کرتے ہو یہ تمہارے گلے کا ہار ہے یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے نیکلس کو پسند کرتے ہو اب میں آپ کو ذرا سی مثال سے واضح کروں ہم میں سے ہر ایک یہاں پر خوشحالی منانے کے لئے آیا ہے ہم میں سے ہر ایک نے پہتنی لباس کو زیبتن کیا ہوا ہے بہت سارے ڈیزائنرز بھی اس کے اندر موجود ہوں گے بہت سارے نارمل لوگ بھی ہوں گے جو خرید کے پہن رہے ہوں گے جب آپ خوشحالی کے ایام آتے ہیں اپنے ڈریس کے اعتباس سے خاص طور پر احتمال کرتے ہیں کہ کپڑے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے خوبصورتی کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے کلر ایسا ہو کہ جو خوشحالی سے مطابقت رکھتا ہو یہاں پر اگر خوشحالی کے ایام میں کوئی کالا کبڑا پہن کر آ جائے تو آپ معیوم سمجھیں گے کہ یہ غم کی علامت ہے ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس سے مطابقت رکھتی ہو جب اپنی چیزوں کے لئے اتنا احتمال کرتے ہو تو جس کے ہاتھ میں تمہاری نسل ہے اس کے لئے احتمال کیوں نہیں کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں تمہاری پوری نسل ہے اس کے لئے احتمال کیوں نہیں کرتے دعود کرخی ایمان کے خدمت میں آئے اور یہ مرتبہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لئے مولا بچی ڈھونڈ رہا ہوں لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کی شادی کروں مولا مجھے کوئی نصیت کیجئے مولا نے کہا کہ بس کچھ چیزوں کا خیال لگنا ایسی خاتون اپنے بیٹے کے لئے منتخب کرنا کہ جس کا دین تیرے بیٹے کے دین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو ایسا منتخب کرنا کہ جو تیرے دین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو کہ دوسری چیز جس کا خیال لگنا یہ دیکھنا کہ اس کا اخلاق حچہ ہو اس کا اخلاق اچھا ہو بہترین اخلاق ہو کہ تیسری چیز ایسی ہو کہ جو آمانت کی حفاظت کرے مرد اس کا سارا کا سارا معاملہ خاتون کے ساتھ ہے کہ اس کا پورا وجود اس کے پاس آمانت ہے آمانت کی حفاظت کرنے والی ہو اور کہا اپنے بیٹے کو بھی کہنا ہے کہ یہ ساری صفت ہے جو میں کہہ رہا ہوں اپنے اندر پیدا کرے تاکہ اس کی زوجہ کو شکایت نہ ہو یہ پورا فلسفہ دیا جا رہا ہے حضرت عباس کی بیلادت سے پہلے امیر کائنات جب اقت لیے حضرت عقیل کو مقتخب کر رہے ہیں کہ جاؤ اور ایک ایسی عورت کو ڈھونڈو کہ جو عالمہ بھی ہو جو شجاع بھی ہو جو شرف ہو نصب کے اعتبار سے بہترین ہو بتایا جا رہا ہے کہ جب اس دیواج کو اپنے ذہن میں لاؤ تو ان چیزوں کا خیال لگو امیر کائنات نے بھی اس کا خیال لگا تھا اور جب اس دیواج کے لئے پیغام لے کر پہنچے ہیں حضرت عقیل کس کے پاس قبیلہ بن کلاب کا سردار ہے تاریخ میں نام لکھا ہے حضرت عم البنی کے والد کا حضام بن خالد بن ربیعہ پاس پہنچنے کے بعد پیغام دیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ میں اس شخصیت کی طرف سے پرپروزل لے کر آیا ہوں کہ جو کائنات کی بہترین شخصیت ہے جو سید العوسیہ ہے حضام نے قبول کیا کہا میری طرف سے ہاں ہیں لیکن حضرت عقیل نے کہا کہ نہیں میرے مولا نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ یہ معاملہ وہ ہے جس میں لڑکی کی رضائیت شرط ہے جب تک اس کی بیٹی ہاں نہ کہے جب تک عط کے بارے میں بات نہ کرنا کہا جاؤ پہلے جا کر بیٹی سے پوچھو گھر کے اندر آتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بیٹی ماں کی آگوش میں سر دے کر بیٹھی ہوئی ہے ماں کا ہاتھ بیٹی کی زلفو کے اندر ہے حضرت عم البنین کی والدہ کا نام ہے حضرت سمامہ اور یہ کردار بھی کس لئے ڈسکس کر رہا ہوں اس لئے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کردار کا امپیکٹ سرکار وفا کی ذات میں آپ کو نظر آئے گا حضرت عم البنین کا کردار کہ ماں اپنی بیٹی کی زلفو کے اندر ہاتھ پھیر رہی ہے حضرت احضام گھر میں داخل ہوتے ہیں اور یہ جملہ سنتے ہیں کہ بیٹی ماں سے تذکرہ کر رہی ہے کہ اے ماں میں نے آج بڑا عجیب خواب دیکھا ہے اور وہ خواب یہ ہے بڑا مشہور و معروف ہے آپ سنتے رہتے ہیں جب بھی سرکار وفا حضرت عباس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اے ماں میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں ایک بہترین سا چاند ہے جو میری آگوش میں آ کر گر رہا ہے آسمان سے کچھ ستاریں ہیں جو میری آگوش میں آ کر گر رہے ہیں اور وہ چاند ایسا ہے کہ جس لی روشنی کے سامنے ساری کے ساری روشنی امان پڑ چکی ہیں وہ ستاریں ایسے ہیں جو خوبصورت ستاریں ہیں اے ماں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تعبیر کیا ہے اور جب حضرت حضام سے کہا انہیں کہا کہ اس کی تعبیر تو جلد دیکھنے والی ہے تیرے لئے سید العوسیہ کا رشتہ آیا ہے ہاں کیا ہے عق پڑھا گیا ہے اور حضرت عم البنین امیر کائنات کے گھر میں آئی ہے امیر کائنات کے گھر میں آئی ہے اب یہاں پر مستورات کے لئے ایک اہم ترین پیغام وہ کیا پیغام ہے کہ جو حضرت عم البنین کی سیرت سے لینا ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے کہ جس سے شوہر راضی بھی ہو شوہر خوش بھی ہو ہر وہ کام کیا جائے اطاعت واجب ہے بیوی کے لئے شوہر کی ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے شوہر بیوی کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت شوہر کی اطاعت بیوی پر واجب ہے حضرت عم البنین گھر میں داخل ہوتی ہیں ابھی گھر میں داخل ہوئی اور ایک عجیب جملہ کہا ہے جب مولا نے پکارا ہے یا فاطمہ گھر میں آئیے فاطمہ نام ہے مولا کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے علی ابن ابی طالب اے میرے مولا اے وسیع رسول آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیے گا آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیے گا کہا کیوں کہ مجھے خوف ہے مجھے خوف ہے کہ اگر آپ مجھے فاطمہ کہیں گے آپ کے بچوں کو فاطمہ زہرہ یاد نہ آ جائے آپ کے بچوں کو فاطمہ زہرہ یاد نہ آ جائے اور کہا کہ مولا مجھے کسی اور نام سے پکار دیں تاریخ کہتی ہے بعض روایتیں کہ ابتدا میں ہی عم البنین لقب ملا بعض روایتیں کہ امام نے اس وقت عم البنین کا لقب دیا کہ آج سے ہم تو عم البنین کہہ کر مخاطب کریں گے یہ فاطمہ وحیدی کلابیہ آپ قربانی تو دیکھی ہے فاطمہ زہرہ کے نام کے لیے اپنے نام کو فنا کر دیا اور رہتی قیامت تک کے لئے پیغام دے دیا کہ جو اہل بیت کے لیے اپنے ناموں کو فنا کیا کرتا ہے اہل بیت اسے بلند کر دیا کرتے ہیں جو اہل بیت کے لیے اپنے ناموں کو فنا کیا کرتا ہے کون چاہتا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے ایک میرا نام ہے مجھے میرے نام سے پکارا جاتا ہے اور میں کہوں کہ مجھے میرے نام سے نہ پکارا جائے انسان کی پہچان کیا رہے گی لیکن پروردگار عالم نے فاطمہ زہرہ کی محبت میں جب ام البنین نے یہ کام کیا ہے ام البنین کا لقب ایسا مشہور کر دیا کہ آج جو فاطمہ زہرہ کو جانتا ہے وہ ام البنین کو بھی جانتا ہے کہ جس نے اپنے نام کو فاطمہ زہرہ کے نام کے لیے فنا کیا وہ ام البنین گھر میں داخل ہوئی ہے اور حسنین کریمین کے سامنے جملہ کہا ہے کہ آج کے بعد مجھے فاطمہ نہ کہیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بچوں کو فاطمہ زہرہ یاد آ جائے اور اب وہ احتمام کے جو امیر کائنات نے کیا ہے اس کا سمن نظر آتا ہے چار شابان المعظم کو پچیس سنِ ہجری شادی ہوئی ہے غالبا جو روایتوں کے اندردرج ہے چھپیس سنِ ہجری سرکارِ وفا کی ولادت ہوتی ہے اور جب یہ ولادت ہوتی ہے امیر کائنات مسجد النبوی کے اندر موجود ہے روایت کہتی ہے کہ امیر کائنات کے پاس ایک سائل آیا اور سائل نے آ کر امیر کائنات سے کچھ مانگا بولا نے کہا کہ میرے گھر پر جاؤ اور روایتیں کہتی ہے کمبر موجود تھے کہ کمبر گھر پر جاؤ زینبِ کمرہ موجود ہوں گی اور زینب کے پاس جا کر کہنا کہ بابا نے ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے جس میں کچھ موجود ہے وہ ٹوکری دے دیں کمبر خانہ امیر المومنین پر آتے ہیں اور جب امیر المومنین کی گھر پر آتے ہیں فضہ دروازہ کھولتی ہیں کمبر کہتے ہیں کہ میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا فضہ دیر سے آئی ہاتھ میں ٹوکری تھی چہرے پر بشاشت تھی خوش تھی میں نے سوال کیا فضہ اتنی دیر کہ امیر کائنات کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہ کس کے بطن سے ہوئی کہ فاطمہ وحیدی قلابی امیر بنین کے ہاں ہوئی کمبر کہتے ہیں میں ٹوکری لے کر آیا امیر کائنات کے پاس آیا امیر کائنات کو دی امیر کائنات نے سائل کو واپس لوٹایا دے کر اور جب میں نے دیکھا کہ امیر کائنات خلوت میں ہے میں نے تذکرہ کیا مولا آپ کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہتے ہیں امیر کائنات کے چہرے پر مسکراہت آئی فوراں گھر کر رکھ کیا اور جب گھر پر آئے ہیں ایک مرتبہ امیر بنین سے کہہ کر اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا ہے دائیں کان میں آزان دی ہے بائے کان میں اقامت کہی ہے اور جب اقامت کہہ دی دیکھا کہ امیر بنین کا چہرہ تھوڑا سا افسردہ ہے سوال کیا کہ امیر بنین کیا وجہ ہے افسردہ چہرہ کیوں ہے کہے والی جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی مجھے خوف آتا ہے نجانے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو اور امیر کائنات اس انداز سے کہتے ہیں اور عرباب ممبر کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ آیا ہی نہیں کہ جس کے لئے اس کی آنکھوں کو دیا گیا ہے حسین مظلوم کو بلایا ہے اور حسین مظلوم کو بلا کر حسین کی آغوش میں عباس کو دیا ہے عباس نے آنکھیں کھولی عرباب ممبر کہتے ہیں اللہم آزار صلی اللہ علیہ وسلم زہدی مرہوم کا ایک بہت خوبصورت جملہ اس جملے کی لفت کو محسوس کیجئے گا کہ جب امیر کائنات نے سرکار وفا کو امام حسین کی خدمت میں دیا ہے اس سے پہلے کہ سرکار وفا آنکھیں کھولتے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا گویا زبانے بے زبانی سے کہہ رہے تھے اے مولا زیارت بعد میں کروں گا پہلے ہاتھوں کی غربانی کو قبول کر لیجئے پہلے ہاتھوں کی غربانی کو قبول کر لیجئے امیر کائنات نے سرکار وفا کو سید الشہدہ کے سپرک کیا ہے پہلی غزہ جو سرکار وفا کو ملی ہے وہ لعاب سید الشہدہ ہے اسی لیے کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے میرے بابا کو پیغمبر کے لعاب سے غزہ ملا کرتی تھی مجھے حسین کے لعاب سے غزہ ملا کرتی تھی اور اب بچہ حسین کی آگوش میں ہے کہ سانی زہرہ تشریف لاتی ہے اور سانی زہرہ نے آ کر ایک مرتبہ سید الشہدہ سے بچے کو لیا ہے آگوش میں لے کر کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور جب وہاں پر جا کر بیٹھی ہیں ایک مرتبہ امیر کائنات نے سوال کیا کہ اے زینب کیا کر رہی ہو اور زینب کبرہ کہتی ہے کہ بابا پندرہ سال پہلے کی ہوئی وسیعت پر عمل کر رہی ہو کہا کونسی وسیعت کہ جب ماں دنیا سے رفضت ہوئی تھی ماں نے کہا تھا تیرے ایک بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس رکھا جائے گا جب وہ دنیا میں آ جائے تو اسے فاطمہ زہرہ کا سلام کہہ دینا یہ عباس علمدار ہے اسے فاطمہ زہرہ کا سلام دے دینا یہ بقول شائر ہے کہ جب امیر کائنات نے سید الشہدہ کے ہاتھوں میں عباس علمدار کو دیکھا سوال کیا کہ کیا نام رکھا ہے اس انداز سے سوال کیا کہ کیا نام رکھا ہے اور امیر کائنات کو سید الشہدہ نے ایک مرتبہ اس انداز سے مخاطب کر کے کہا حفظ توحید کا عقاس کہیں گے اس کو بابا ہم آج سے عباس کہیں گے اس کو بابا ہم آج سے عباس کہیں گے اس کو اور یہ بچہ اب پرورش پا رہا ہے سید الشہدہ کی آگوش میں یہ بچہ پرورش پا رہا ہے سانی زہرہ کی آگوش میں خود مولا عباس کا جملہ ہے کہ مجھے میرے بابا نے اس انداز سے پرورش کیا ہے کہ میں اپنے بابا کی چبائی ہوئی غزہ کو خوایا کرتا تھا علی مجھے اس انداز سے کھلایا کرتے تھے کہ وہ عباس کہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے پاس موجود تھا بچپن کا عالم تھا روایتوں نے درس کیا ہے کہ اب امیر کائنات تربیت کر رہے ہیں اباس کہو اللہ ایک ہے اباس کہتے ہیں اللہ ایک ہے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہیں پیغمبر اخلاق چوبیس ہزار اللہ ایک ہے ابباس کہتے ہیں اللہ ایک ہے اب گنتی سکھانا شروع کی کہ ابباس کہو ایک ابباس کہتے ہیں ایک کہ ابباس کہو دو ابباس کو جواب نہیں دیتے ایک بار کہا دو بار کہا سوال کی ابباس عادت کو کیوں نہیں کہتے گنتی کیوں نہیں گنتے کہتے ہیں بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا دو کہتے ہوئے حیاء آتی ہے جس سے خدا ایک کہہ دیا اس سے دو کہتے ہوئے حیاء آتی ہے اور یہ وہ عباس ہے جس کے مرتبے کو امام معصوم زارت میں سنداز سے سمجھاتے ہیں ہم سب جاتے ہیں زارت سرکار وفا کے لیے اور جب جاتے ہیں تو زارت کی تلاوت کرتے ہیں زارت امام صادق سے مروی ہے اور امام صادق کے سنداز سے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائے المرسلین و عبادہ الصالحین و جميع الشہدائی و صدیقین و الذاکیات الطیبات فیما تختدی و تروح علیك یبن امیر المؤمنین سات سلام ہیں جو پروردگار متعال بھیجتا ہے سرکار وفا کے اوپر یہ عباس علمدار کی حیثیت سلام اللہ اللہ سلام بھیجتا ہے و سلام ملائکتہ المقربین ملائکہ مقربین کا سلام ہوتا ہے عباس پر و انبیائے المرسلین انبیاء اور رسولوں کا سلام ہے عباس علمدار پر و عبادہ الصالحین صالح ترین بندوں کا سلام ہے عباس علمدار پر و جميع الشہداء تمام شہیدوں کا سلام ہے و الصدیقین صدیقین کا سلام ہے و الذاکیات الطیبات پاکیزہ ترین روحوں کا سلام ہے علیک ابن عمیر المؤمنین صبح و شام آپ پر سلام ہے اور اس انداز سے امام معصوم اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ لعن اللہ من جہل حقق خدا لانت کرے اس پر کہ جو آپ کے حق سے جاہل ہے یہ ابباس علمدار ہیں کہ امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے حق سے جاہل ہے خدا اس پر لانت کرے وَسْتَخَفَّا بِحْرُمَتِكْ جو آپ کے احترام میں کمی کرنے کی کوشش کرے خدا اس پر بھی لانت کرے کہ ابباس علمدار کو معمولی نہ سمجھنا یہ باب الحسین ہے حسین کی بارگاہ میں اگر کسی کو آنا ہے جیسے پیغمبر کی بارگاہ میں اگر کسی کو آنا ہوتا تھا علی ابن عبی طالب کے پاس آیا کرتے تھے اگر کسی کو حسین کی بارگاہ میں آنا ہے ابباس علمدار کی بارگاہ میں آنا پڑے گی معمولی نہ سمجھنا لَعنَ اللَّهُمَنِ اسْتَخَفَّا بِحْرُمَتِكْ خدا اس پر لانت کرے جو احترام میں کمی کرنے کی کوشش کرے آج ایک نعرہ بلند ہو گیا ہے قُلْ لُنَا عَبَّاسُ كِيَا غَيْنَبُ یہ جملہ انتہائی عجیب جملہ ہے نہیں ایسا ہو نہیں سکتا ہم کیسے آپ پاس ہو سکتے ہیں زینبِ قُبْرَا کے لیے معصول فرماتے جو احترام میں کمی کرنے کی کوشش کرے اس پر خدا کی لانت ہو اور یہ عباس کون ہیں بلاغتِ عبالفضل عباس کو آپ کے سامنے بیان کروں اپنی گفتگو کو مکمل کروں تین سے چار دقیقے میرے پاس موجود ہیں کہ سنداز سے عباسِ علمدار نے اپنی بلاغت کو دکھایا ہے کلام کو بتلایا ہے آرز الحجہ کا دن تمام لوگ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تمام لوگ مکہ چھوڑ کر منا جا رہے ہیں عرفات کے لیے نکل رہے ہیں اپنے عرقانِ حج کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں فردندِ رسول مکہ کو چھوڑ کر ایک ایسی ڈیسٹینیشن کی جانب جا رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی معلوم نہیں اوفے کا ارادہ ہے درمیان میں ہر کی ودا سے اب کربلا کی جانب جانیں گے جب مکہ سے نکل رہے ہیں سیدو شہدہ اس انداز سے مخاطب ہوتے ہیں عباس انہیں بتلا دو کہ میں کون ہوں قابی کی چھت پر آتے ہیں امامِ معصون کہتے ہیں عباس جا کر خطبہ دو یہ خطبہ تاریخی قطب میں لکھا ہوا ہے اور عباس انداز سے پکارتے ہیں الحمدللہ اللہ ذی شرفا حاضر بیتا بقدوم ابی کہ خدا کی حمد و سنہ ہیں کہ جس نے اس گھر کو کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جس نے اس گھر کو شرب بخشا کہ میرے بابا کے قدم کعبت اللہ کے اندر آئے یہ عباس کی بلاغت ہے یعنی آج تک دنیا سوچتی ہے کہ علی کی فضیلت ہے کعبے میں پیدا ہوئے مولا عباس کہہ رہے ہیں کعبے کی فضیلت ہے کہ میرے بابا کے قدم اس کے اندر آئے شرف حاضر بیتا بقدوم ابی اور اس کے بعد اس انداز سے مقاتب کر کے فرمایا ایوہالکفرت الفجارہ میرا سوال یہ ہے عباس علمدار کہہ رہے ہیں اے کافروں اے فاجروں مکہ کی سردمین وہ ہے کہ جس میں احرام میں ہر کوئی آتا ہے مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آسکتا پھر جملے کا تعلق کیا ہے یہ جملہ پیغام ہے اس انداز سے کہ یاد رکھو اگر ولایت آل نبی نہ ہو ولایت امیر کائنات نہ ہو محبت اہل بیت نہ ہو تو کافر کافر ہی رہے گا فاجر فاجر ہی رہے گا چاہے اسلام کے لبادے کے اندر آ جائے ایوہالکفرت الفجارہ کیا تم امام کے لئے کعبے کے راستے کو روکتے ہو یہ وہ امام ہے کہ تم حجر اسود کو چومنے آتے ہو حجر اسود امام کے قدموں کو چومنے کے لئے جاتا ہے حجر اسود امام کے ہاتھوں کو چومنے کے لئے جاتا ہے تم اس کا تواف کرتے ہو یہ امام کا تواف کرتا ہے اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ یاد رکھو اگر میرے پروردگار کی مشیط نہ ہوتی میرے امام کا حکم نہ ہوتا تو میں ایک عقاب کی معنی تم پر حملہ کرتا اور تمہیں بتاتا کہ ابباس کیا ہے کیا تم مقابلہ کرتے ہو حسین کا یزید کے ساتھ تمہیں نہیں معلوم کہ کہاں نجاست ہے کہاں تحارت ہے کیا اس کا مقابلہ کرتے ہو کہ جس کے گھر میں شراب چلتی ہے اور جس کے گھر میں حوج کوثر ہے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ کرتے ہو جس کے گھر میں موسیقی چلتی ہے جس کے گھر میں قرآن کا نزول ہوتا ہے جو صاحبان قرآن ہیں ان کا مقابلہ ان لوگوں سے کرتے ہو جن کے گھر میں آلات موسیقی چلتے ہیں جو آئے تطہیر کا مرکز ہے ان کا مقابلہ تحارت والوں کا مقابلہ نجاست سے کرتے ہو یاد رکھو تم نے گمان کیا ہے کہ تم حسین پر حملہ کرو گے جس طریقے سے کفارِ قریش نے گمان کیا تھا کہ پیغمبر پر حملہ کریں گے جب تک علی زندہ رہے پیغمبر کو کوئی ہاتھ نہ لگا پایا اور جب تک عباس زندہ ہے حسین پر کوئی ہاتھ نہ آئے گا یہ جملہ وہ ہے جو عباسِ علمدار کا جملہ ہے پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں عباسِ علمدار کی ذات کا ایک اہم ترین پیغام جو ہمارے لئے اس پوری تقریر کا نچوڑ ایک جملے کے اندر کہ مولاِ کائنات نے احتمام کیا اکسٹھ سنِ حجری کے اندر کہ عباس جیسا فرزن پیدا ہو اور امامِ حسین کی نصرت کرے ام البنین جیسی عورت کو منتخب کیا جو اعلی شرف اعلی نصب ہیں مولا بتلانا چاہتے ہیں میں امامِ وقت ہوں چھبیس سنِ حجری میں ولادت ہو رہی ہے اتنے سالوں پہلے تیاری کر رہا ہوں اکسٹھ سنِ حجری کی آج کے زمانے کے مومن غیبتِ کبرا کے مومن کے لئے پیغام ہے کہ دیکھو جب تمہارا امام جانتے ہوئے کہ کربلا کا واقعہ ہونے والا ہے کربلا کے لئے تیاری کر رہا ہے تمہیں نہیں معلوم تمہارا امام کب ظہور کرنے والا ہے تمہاری زمانے کے امام کے لئے کیا تیاری ہے پروردگار ہم سب کو زمانے کے امام کے ظہور کے لئے تیاری کرنے کی توفیق نایت فرما اور امامِ زمانہ کے ظہور کے اندر تعجیل فرما سلوات علی محمد وآل محمد